موسیقی آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ سکر میں پولیس مقابل میں دو ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار ہو گئے نیو پنٹھان کی حدود میں پولیس مقابلہ ہو گا فائرنگ کی توازل میں دو ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار ہو گئے چار مسلح مزمان ڈکیٹی کی نیے سے نیو پنٹھ ریلوے کراسنگ پار موجود تھے معمول کے گشت پار معمول پولیس پر ڈاکو نے فائرنگ کر دی پولیس اور ڈاکو کے درمیان فائرنگ کے تبادل میں دو ڈاکو زخمی ہو گئے زخمی ڈاکو کے دو ساتھی اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گئے پولیس نے زخمی ہونے والے دونوں ڈاکو امداد جتوئی اور منتاز پینور کو گرفتار کر دیا گرفتار ڈاکو کو علاج کیلئے سیوال اسپتال منتقل کر دیا ڈاکو کے قبضے سے اسلاح بھی برامت کیا فرار ہونے والے دو ڈاکو کی تلاش جاری ہے جتوئی کے نوائی حلاقہ موضوع خالتی میں تیس سالہ شخص کی لاش برامت ہوئی تیس سالہ شخص کو سر میں گولی لگی جتوئی پولیس اور فرنزک لیب ٹیم موقع پر پہنچ گئی سر میں گولی لگنے سے موت واقع ہوئی جتوئی پولیس فرنزک لیب اور اسکیو جتوئی کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی جبکہ مبینہ قاتل خورشید آلے قتل سمیت جتوئی پولیس نے تحویر میں لے لیا جبکہ ڈیڈ بارڈی کا پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کیا جا چکا ہے ڈیرہ الہیار سے جعفرباد پولیس کی مغوی فرقان سمرو کو بازیاب کرنے کا دعوی ایس ایس پی آفیس میں مغوی کے ساتھ میڈیا سے مختصر بات چیت کرتا ہے ڈیرہ الہیار تھانے کی حدوث سے دو ہفتے قبل اگواہ ہونے والے فرقان سمرو کے ساتھ ایس پی میاس نین نے میڈیا کو بتایا کہ گزشتہ شب جیک باباد کے علاقے سے مغوی کو فائرنگ کے تباتل میں بازیاب کرائے گیا دوسری جانب علاقے میں پولیس کی کاروائی میں موزبان کی عدم گرفتاری پر کئی سوالات اٹھا دیئے ذرائقہ کہنا ہے کہ مووی کو سیانسی قبائلی اصور سوک کے ذریعے دعوان کے ذریعے واپس کی جا رہا ہے یاد رہے کہ 26 اپریل کو مووی کی رہائی کے سلسلے میں ڈکیتوں کے پیچھے جانے والی ٹیمو پر ڈکیتوں کی فائرنگ سے انسپیکٹر طیب عمرانی سمیت چھے پولیس آلکار شہید ہوئے تھے آرس کونسلہ پاکستان ڈسٹک سنٹرل کراچی میں قرارداد آئین پاکستان ملکی استحقام کی زمانت ہے موازے کا اینکات کی گیا جو کہ آرس کونسلہ پاکستان اور کراچی ریزیڈنسی کے اشتراک سے مرقد ہوا جس میں معروف مقرر فرق سعید اور ان کی پوری ٹیم نے ایسان انداز سے اس موازے میں انتظام امور کے فرائز انجام دیئے جس میں صدر موازے جناب ادریس غازی منصفین میں جناب زیشان اقبال جناب خورشید احمد اور مہم رکسان اناس اور ملکی دیگر سیاسو سماجی شکسیان شرکت کی کراچی آرس کونسلہ پاکستان ڈسٹک سنٹرل ڈائریکٹر بشیر صدوزئی میٹرو وان نیوز ماننگ سیگمنٹ کے ڈائریکٹر منصور اور میٹرو نیوز کی پرگرام کوارڈینیٹر آئیشہ کے ساتھ ساتھ دیگر مہمانانے گرامی نے میں شرکت کی ہے آگے پڑھیں آپ کو بتائیں کہ بوانہ میں چک نمبر اکستاون وقت قبرستان کی چار دواری سمید دیگر بنیادی سولیات سے محروب ہو چکا ہے قبضہ مافیا نے قبرستان کے رکبے پر فصل کاشت کر لی قبرستان کا تقدس بامار ہونے لگا گاؤں کے لوگ سراپا احتجاز ہیں تفصیلات بتا رہے ہیں ملک جعفر علی اپنی اس ریپورٹ میں جی بے رکل بوانہ چکنمبر اکستاونجہ وقت میں قبرستان کی چار دواری سمید دیگر سولیات سے مروب ہو چکے جبکہ قبضہ مافیا نے قبرستان کے رکبہ پر فصل کاشت کر رکھا ہے پانی داخل ہونے سے متعدد کمریں بھی مسمار ہو چکی ہیں قبرستان کا تقدس پامال ہونے لگا ہے جس سے اہل دے کے صبر کا پیمانہ بلکل لبریز ہو گیا ہے جس پر مرد اور خواتین نے قبرستان کا روک کر دیا اور انتظامی اور قبضہ مافیا کے خلاف سراپا احتجاز ہیں میرے ساتھ گاؤں کے مرد تو خواتین مجودین سے بات کرتے ہیں جی کہ ساڑھے قبرستان تقریباً اسی پچاسی سال ہو گیا سات کنال کچھ مرلے دا قبرستانہ نال رلا رلا کے نال زمیدارہ جناب تقریباً در کنال یا دو کنال ہے بکایا رکبہ انہاں اپنے قبرہ مسمار کر کے اپنے مکی بیج لی نال انہاں پانی لگایا ان قبرہ جتنیاں ہیں انہاں ساریاں موڑ میں سمار ہوئی ہیں پہیاں ساڑھا مطالبہ انہاں دے خلاف قانونی کار روائی کی تجاری ہاں جی ہاں جی ہاں جی کبران جنی وڈکیاں انہاں دیں ڈھٹھی پینت دیں ڈھائے گئیں انہاں او سانو مجود دے ہو چا اسی اے چاہنے ساڑھا فیصلہ ساڑھے حق کرو ساڑھے جی اپیل ہے ساڑھے پیچھو ایک آبرا گستان دے آن کے آئے مکہیاں گھڑ دے چاہے کنکاں گھڑ دے چاہے ساڑھے بچے آئے ساڑھے دادیاں پردادیاں آئے ساڑھے بڑی اپیل ہے ساڑھے بہت تانگاں انہاں سنا رہاں انہاں سکھاں انہاں سکھاں انہاں سنبوں اکھید تانگکار گتے آئے ساڑھے اپنے لنبادار ہیں جی میں دربار مسکل اندر شاہ بخاری دا مطولی ہیں جیڑا انہوں ترہ چار دفعہ روک چکے ہیں بہت تھی مربانی کرو اس کام تو روک جاؤ لہذا میرے روکان دے باوجود بھی اے لوگو نہیں رکے انہاں کبرانو پانی پانا شروع کیتی رکھیا ہے ساڑھی اپنے گیلتے جائے تو آڑے گے انہاں دے خلاف کارنو انہوں نے کارروائی کیتی جائے بیجانے بیجانے ہو رہے ہیں کہ تقریباً پانچار سال تو اے نالو نالو کبرانا دا کے مصال فکی خلی زوڑے سامے اے بھی لیندن انہوں نے جیڑا بندیاں روکے نوستو بعد پھر چھ منٹ آرکے پھر شروع کر دن دن اے تو آڑے سامے سارا نقصان ہو رہے ہیں انہوں نے جیڑا بندیاں روک دا اٹھو آدینا سا مول خرید گستان مول خرید ہو سکتا ہے انہا اس خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں کہ رحیم بیار خان میں معذر صحت مشروبات تیار کرنے والے فورڈ آتھارٹی کے ریڈار پر فورڈ سیفٹی ٹیم کا چک بہتر رحیم بیار خر میں بروزر جونٹ پر چھ پات چار سو پچھتر لیٹر غیر میاری مشروبات موقع پر طرف کر دیا گیا پلانڈ مالکان کو پچیس ہزار روپے جروانہ آئیت کر دیا گیا معذرش صحت مشروبات تیار کرنے والوں کے خلاف برپور کاروائیاں جاری ہیں فورڈ سیفٹی ٹیم نے چک بہتر رحیم بیار خرم میں پلانڈ پر چاپا مارا ٹیسٹ کے دورانوں مشروبات کی تیاری میں مصنوعی مٹھاس کی ملاوٹ کی گئی تھی معروف برینڈز کے ناؤں سے پیکنگ اور جاری ڈھکنوں کا استعمال کیا جا رہا تھا موزر سید اعزاز سے مینگو اور دیگر فروٹس ڈرنگس تیار کی جاری تھی ملاوٹ سابقہ دون پر سینکھو لیٹر غیر میاری مشروبات تعلق کر دی گئیں وہ ہم کی صحیح کے ساتھ کھلوار کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا قاضی احمد کے قریبی گاؤں لاکھاٹ کے رہائشوں کمبر برادری میند کشوں نے اپنی برادری کی لوگوں اور ایسے چور لاکھاٹ کے ظلم اور زیادتیوں کے خلاف نیشنل پریس کلاب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کر کے نعرے بازی کی اس موقع پر عبدالجوار کمبر اور دیگر نے میڈیا سے بات کرتے کہا ہے کہ کچھ ماہ پہلے زہیب کمبر اور ززارہ نے کوٹ میریج کی تھی اور اب باس اور فرات کی کہنے پر ہم پر جھوٹے عظامات لگا رہی ہیں حملے کا ڈراما کر کے جھوٹا مقدمہ درج کر رہی ہیں ایسے چور لاکھاٹ دائیو درن بھی ان کی سپورٹ کر رہا ہے لاکھاٹ پولیس نے بلا جواز گروہ میں داخل ہو کر ہاتھ ان کی تضلیل کر رہی ہے پولیس اور رشتداروں کو گرفتار کر کر کے لے گئی ہے ہم مزوری کر کے گزر بسر کرتے ہیں ایسے چور لاکھاٹ دائیو درن نے جنہ محل کر دیا ہے انہوں نے ایسے پی اور ڈی آئی جی شہید بے نظیر آباد سے اپیل کرتے کہا ہے کہ ایسے چور لاکھاٹ کو اٹھا کر اماندار افیسر کو مقرر کیا جائے اور حقیقی انکوائری کر کے انصاف اور تحفظ فرام کیا جائے